موسیقی دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ دی آپ میرے یوٹیوب چینل ریال پون پرماتما پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ریال پون پرماتما کو لائک اور سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بطن کو درود بھائیے کیونکہ میں سنت رام پازی مہاراز سے کیس سے جوڑی ہر فینس لوگ کے بارے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں چلو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے افائیہ نمبر چار سو تر اس سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک پچھلے سے پچھلے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ سنت رام پازی مہاراز کی ایک جمانت کے عرضی لگائی گئی ہے جو کوٹ کے اندر دو نومبر دوزاری کس کو اس کے اندر فینس لانے ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے چچا کر لیتے ہیں اس کے اندر دو نومبر دوزاری کس کو جو کاربائیو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ایک نیا وکیل منیسہ تیواریا نکت کی گئی جس نے کوٹ سے یہ پراتھنا کی کہ مجھے سنت رام رام پازی مہاراز کے کیسے کے بارے میں سبھی جانکاری اپلوبت کروائیں اور جو بھی سنت رام پازی مہاراز نے کتنے سمیے تک جیل میں رہے ہیں ان کا کسٹیڈی ٹائم کیا ہے یہ سب کچھ مجھے اپلوبت کروائیں تو اس پر ہم سنت رام پازی مہاراز کے وکیل نے کہا انہیں سبھی جانکاری اپلوبت کروا دی جائے گی صحیح سمیے پر اس کی پرتی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو کوٹ نے اس کے پر آگے کی تاریخ نداری کی جو ہے پندرہ نومبر دوز دوزاری کیس کو یہ دی آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کی کوٹ کا پندرہ نومبر دوزاری کیس کو اس میں کیا زمانت کے فینسلے پر کیا فینسل آئے گا تو آپ میرے یوٹیوب چینل ریل پن فرماتما کو لائک و سسکرائب کیجی اور بیل آئیکن بکنے کو ضرور جبائیے چلو دوستو اب بات کرتے ہیں اف آئیہ نمبر چار سو ترانیس کے بارے میں ویستری شتی چچا دو اکیتر پیجوں کی پی ڈی ایف ہے اس کے بارے میں یہ کہ سنت رام پال جی پر بروالہ تھانا میں اٹھائیس سے نومبر دوزاری چودہ کو آفشک وستو ادینیم کے تحت ادینیم انیس سو پسپن دھارہ سات اور دس اور دھارہ چار سو بیس سنت رام پال جی پر دج ہوا تھا جس کا نمبر ہے سی اچائی چودہ چونسٹھ سن دو ہزار پندرہ اور یہ کہ سنت رام پال جی کا چھ آٹ دوزار پندرہ کو کوٹ میں پیش ہوا تھا نیالے نے سات آٹ دوزار پندرہ کو اس کوٹ میں اس فینسلے پر کاروائی شروع کی تھی اس میں اس کے سنکچیت میں بات کریں تو اٹھائیس سے نومبر دوزار چودہ کو ڈسٹک فوڈ اینڈ سپلائی کنٹرول کنٹرولر کا لیٹر سنت رام پال جی مہاراز کے خلاف حسار کے ایس بی دوارہ بروالہ تھانا میں پسٹت ہوا تھا اس لیٹر میں سنت رام پال جی مہاراز کے خلاف یہ بار لکی تھی گئی تھی کہ آسرہ میں ادھک ماترہ میں گین سلنڈر پائے گئے ہیں اس پر کاروائی کریں تو اس کے علاوہ سنت رام پال جی مہاراز کے بارے میں اس کے اندر لکھا تھا چار سو آٹھ گین سلنڈر ملے جس میں الگلے کمپنیوں کے تھے جس کے اندر جیسے کمپنیوں کے نام بتائے ہیں کہ ایک سو تونتیت آئی 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 آسی کمپنی کے چار ایچ پی سی کمپنی کے ملے اور تھتہ ایک سو اڑتیس گین سے بڑے ملے ہوئے تھے اس کی کیپیچٹی چودہ پہنے دوکے جی تھی تھتہ اہنے دو سو ستر کھالی سلنڈر تھے جس میں سے کمپنی کے نام بتائے ہیں ایک سو اٹھاون گین سیلینڈر آئی او سی کمپنی کی اور تیس گین سیلینڈر ایچ پی سی کمپنی کے اور سترہ میکس کمپنی کی اور ایک بارتیہ کمپنی کا تھا جس میں سے کل میں ایک آون کو چھوڑ کر سبی کی کی پیسیٹی چودہ پوائنٹ دو کیجی کی تھی اس کی پرتی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جو ایک آون گین سیلینڈر تھے وہ انیس کیجی کے تھے جو آئی او سی کمپنی کے تھے اس میں کھالی ہوئے بھرے سیلینڈروں کے سمند میں کوٹ میں کوئی ویسیس کا اگزاد پرسود نہیں کھو پائے مکھے بات یہ ہے کہ یہاں پہ گین سیلینڈروں کے بارے میں جو ایک ویسیس بات بتائی گئی ہے کہ بروالہ گینس ایجنسی کے چھتر میں پڑتا ہے جو یہ سنترامپال جی مہاراز کا آسرم ہے یہ جو بروالہ گینس سیوہ ایجنسی کے چھتر میں پڑتا ہے تو یہاں پہ صرف ایک ہی گینس ایجنسی ہے جو بروالہ ایجنسی کے نام سے ہیں یہ پوستات کرنے پتا چلا کی کہ آسرم کے آسرم میں ایک گینس کنیکشن نمبر ہے جس کا نمبر ہے سوڑا تین سو بائیس ایس بھی ہے جو راجندر نیاسی کے نام پر زاری کیا گیا ہے اسے بندی چھوڑ بکتی مکتی ٹرس ست لوک آسرم کے بارہ گینس سیلینڈروں کی شمتہ ملی ہوئی ہے اس کنیکشن کے سمند میں ریفل پسلی بارہ مارس دوزار تیرہ کو پرسود کیا تھا کیے گئے تھے اس پرکار ست لوک آسرم کے نیوازیوں نے الپی جی نینتہ آدیس دوزار ایم گینس سیلینڈر نیم انیس اویکیاسی کے ادینیم کے نیم قائدوں کا علنگن کیا اور ست لوک آسرم کے ویکتیوں کے برود آفشک وستو ادینیم کے تحت کاروائی کے لیے ادینیم انیس سو پسپن لائے گیا یعنی ست لوک آسرم کے ویکتیوں پر قانونی کاروائی گئی اس کی پرتی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک ویسے بات ہے کہ صرف کاروائی صرف سنت رامپال جی مہاراہز کے ہی اقلاب درز ہوئی جو اف آئیہ نمبر چار سو ترانس میں درز ہوئی تھی اس کیس کی انیویٹیسن ایسا ای روتاس دوارہ کی گئی تھی اور اس کیس میں سنت رامپال جی مہاراہز کو دناک آٹھ دسمبر دوزار چودہ کوریشٹ کیا گیا اس کیس میں تیرہ گواہ پستو کیے گئے اس دن میں پہلا گواہ مکیس کمار جو یہ ہے مکیس کمار جی ہے جو الکانہ گینس سرویس کے منیجر ہے اس کیس کے اندر دوسرے گواہ تھے اسپیکٹر راجپال سنگھ جی انہوں نے راجپال سنگھ جی نے بتایا کہ انہوں نے کیول چلان تیار کیا گیا تھا تتا بتایا کہ گینس کے اندر کوئی بھی انہوں نے جانس نہیں کی تھی تتا بتایا کہ جس دن وسولی ہوئی تھی یعنی جس دن گینس سلنگوں کی پرابتی ہوئی تھی اس دن ستلوک آسرم جلہ پرساسن کے نینتر میں تھا یہ بات ایک ویسیز دھیان دینے یوگے بات ہے کہ اس پر سنت رامپال جی مہاراض نے بھی اپنی گواہی دی تھی کہ اس سمیں سنت رامپال جی مہاراض نے جو بتایا کہ تو آپ آگے بات کریں گے پہلے ان سبھی گواہوں کے بارے میں بات کریں گواہ نمبر تین سسل کمار ہے اچ ال آر ڈی سی گینس سلنڈر بارت کہ ڈپٹی منیجر نے انہوں نے بتایا کہ پولیس نے ان کا بیان دیناک دو دسمبر دوزہ چودہ کو اچ ال آر ڈی سی گینس ایجنسی بروالہ رو جیسار میں لیا تھا تتا ان کے بیان کو ای ایکس ڈی فرسٹ میں سرکشت رکھا گیا تھا تتا یہ موکھک روپ میں رکھا گیا تھا لیکن اس میں ان کے بیان کو سرکار نے کوئی ویسیس یا کوٹ نے اسے ویسیس یوگدان کے روپ میں نہیں مانا گواہ نمبر چار سنی یہ ہے گینس ایجنسی بروالہ کے منیجر ہے اور گواہ نمبر پانچ کونسٹیبل اگوال سنگ یہ ہے بروالہ آسرمی ڈیوٹی پر تھی اور بیان میں بتایا کہ انہوں نے بارہ بوتل ڈیجل جو ایلومینیم کی بوتل تھی ان کا سیمپل پر سیل کر کے ملکھانا میں رکھا یہ بات بتائی انہوں نے اور گواہ نمبر چار یوگے اس ملک ہے یہ ہے بارتی گینس تلونڈی رانا کے منیجر ہے انہوں نے بتایا کہ پرابت سیلنڈروں کے اتپادن کی سوچی میں جو انہوں نے جمع کیے تھے ان کے مالک ویریندر سینگ کے استاکثر نہیں کروائے اور بتایا کہ اپنے گودام میں سیلنڈروں کو جمع کرتے سمیں خاد ایم آپورتی ویواغ کے ادھکاریوں کو اپنا پہچان پتہ دکھایا اور بتایا کہ ان کی اپستیتی میں ست لوگ آسرم میں گینس سیلنڈروں کی وصولی نہیں ہوئی تھی یہ بھی بات ایویزز دھیان ہو گیا ہے بات جو بھی سنت رامپال جی نے آگے بتائی تھی جو آپ کو آگے میں بتاؤں گا اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پولیس کے دواب میں جھوٹا بیان دیا کہ انہوں نے ایک سو اٹھاؤن گینس سیلنڈر جمع کیے تھے گوہہ نمبر سات ہیڈ کونسٹیبل راکیس کمار ان کا نمبر ہے گیارہ سو تیس ہے بیان میں بتایا کہ انہوں نے ایک ایک لیٹر کی ایلیومینیوم کی بارہ بوٹلوں کا سیمپل تیار کیا اور آگے کہا کہ سوڑا چار دوزار پندرہ کو سیپاہی اکوال سنگھ جس کا نمبر ہے چھہ سو تران میں نے ملکھانہ سے پرتی پرابت کر لی اور اسی دن ایف ایس ال مدو بہن کو جمع کرائی اور رسید بھی لے لی تھی اور گواہ نمبر آٹھ ایس آئی سادو رام انہوں نے جانس میں میراکیس اور اقبال سینگھ کا سٹیٹمنٹ لیا اور بتایا کہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ لیا وہے دارہ ایک سو اکسٹھ سی آر پی سی کے تحت بیان دز کیا اور بتایا کہ مار دوزار پندرہ میں یہ بروالہ تھانہ میں تینات ہوئی تھے گواہ نمبر نو ونیت کمار جین یہ اے ایس آفو الکانہ میں چیکنگ ٹیم کے سدشہ ہے تھا بتایا کہ انہوں نے پچیس نومبر دوزار چودہ کو ساہک خاد ایم آپورتی ادھکاری الکانہ کے روپ میں جوائننگ لی اور بتایا کہ اس دن خاد ایم آپورتی ادھکاری سری سباس سیہاگ اور اے ایس آئی جیپال بروالہ مستیت اپنے کاریلے میں آئے اور ان کے ساتھ اسپیکٹر راندیس جانگڑا بھی تھے اور وہ سبھی ست لوک آسرم گئے اور جانس کرنے پر انہوں نے چار سو آٹھ گین سیلنڈر ملے جن میں سے ایک سو ارتیس بریت تھتا دو سو ستر خالی سیلنڈر تھے اس کی پرتی آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں گواہ نمبر دس ڈی ایف ایس آئی سو ایس آس سری سباس یاگ انہوں نے لیٹر س ایس آر ایس پی کے مادیم سے بیجا تھا کہ سیلنڈر بکھرے ہوئے پڑے تھے اور کل چار سو آر تھے جن میں ایک سو ارتیس بھرے ہوئے تھتا انہیں خالی سیلنڈر تھے گواہ نمبر بارہ دیوان چند سرما یہ ہے ڈی ایف ایس آئی سو تھے اب ریٹائر ہو چکے ہیں بیان میں ایس پی سار کو لیٹر دینے کی بات سویکار کیا تھتا ڈیجل کی ماترہ کا مابن کیا اور یہ بھی سویکار کیا کہ انہوں نے جو آدیس دیئے تھے وہ موکھیک روپ سے دیئے تھے گواہ نمبر تیرہ روتا سنگھ یہ سیوانیورت ایس آئی ہے جو یہ پرانبک انیویٹیسن ادھیکاری تھے تھتا انہوں نے یہ بھی بات سویکار کی کہ افائیہ نمبر چار سو اٹھائیس میں جن لوگوں کو گربدار کیا تھا انہیں نو سو بیانیس لوگوں کو انہوں نے ہی گربدار کیا اب بات کرتے ہیں لکھیت روپ سے سرکار کی طرف سے ان کیس کے اندر کیا کیا ڈوکومنٹ یا کیا کیا بیان درج ہوئے تھے گواہ کہیں یا پھر ڈوکومنٹ نمبر ایک اے تھتا بی الکانہ گینس سوا میں جمع کیے گینس لنڈروں کی سوچی ہے اور ڈوکومنٹ نمبر دو الکانہ گینس سوا کا پرمان پتہ جسے مکیس کمار گواہ کے روپ میں پرمانیت کیا گیا اس کے پرتیاب اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈوکومنٹ نمبر تین ایچ ال آر ڈی سی بارتیہ گینس سلنڈروں کی رسید ہیں اور ڈوکومنٹ نمبر تین بھی ایچ ال آر ڈی سی سلنڈروں کی سوچی ہے اور ایچ ال آر ڈی سی میں جمع بارتیہ گینس اجنسی میں کیے گئے گینسوں کا پرمان پتر یہ جو سو سو سل کمار نے دیا تھا اور ڈوکومنٹ نمبر چار جو بروالہ گینس کا پرمان پتر ہے اور ڈوکومنٹ نمبر چار بھی یہ رسید بروالہ سے پرابت ہوئیتے ہیں جس کا پرمان سنی نے کیا تھا یہ جو بروالہ گینس اجنسی کے مالک ہے اور ڈوکومنٹ نمبر چار سی بروالہ گینس سلنڈروں کی سوچی ہے ڈوکومنٹ نمبر پانچ اکپال سنگھ کا سپت پتر ہے ڈوکومنٹ نمبر چھے پینٹرول گینس تلونڈی رانہ کا پرمان پتر ہے جو گینس لنڈروں کے بارے میں ہیں ڈوکومنٹ نمبر چھے بی پینٹرول گینس تلونڈی رانہ کی سوچی ہے ڈوکومنٹ نمبر ساتھ اے ہیڈ کونسٹرپ راکیس کمار کا سپت پتر ہے ڈوکومنٹ اے نو اے جس کے اندر ایک سے آٹھ تک ہے جو کی آسرم میں رکھی گینس سلنڈروں کا فوٹو گراپ ہے ڈوکومنٹ نمبر نو نو بی جو ستلوک آسرم میں جبت کی گئی سلنڈروں کی لسٹ ہے اس کی پرتیاب اوپر دیکھ سکتے ہیں ڈوکومنٹ نمبر نو بی جو ڈی ایف ایسو کی ریپورٹ ہے ڈوکومنٹ نمبر نو سی گینس سلنڈروں اے م ریگولیٹروں کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈوکومنٹ نمبر ڈی سلنڈروں اے گینس ریگولیٹروں کے ہینڈ اوور کرتے سمیں کی فوٹو ہیں ڈوکومنٹ نمبر نو ای جو اے ایف ایسو اے ایچ ایسو کو لیٹر بیجا تھا اس کے بارے میں وستری سے اس کے اندر جانکاری ہے اور ڈوکومنٹ نمبر پی چار سو آٹ گینس سلنڈروں کے بارے میں ہے ڈوکومنٹ نمبر پی چار سو نو سے چار سو تھی تک یہ جو ریگولیٹروں پراپت ہوئے تھے اس کے بارے میں اس میں بھی وستری سے بات کر گئی ہے ڈوکومنٹ نمبر گیارہ اے جو ڈیجل وے موبل کی جانس کی ریپورٹ ہے اب بات کرتے ہیں ڈوکومنٹ نمبر گیارہ بی کی جو ڈیجل وے ڈرم ٹرنک اور موبل کی ریکووری کی فوٹو ہے تھتا اور گیارہ سی جو میمو ہے میمو دیتے یا ریکووری دیتے سمیں کی فوٹو ہے گیارہ ڈی ان سبھی کی جو گیارہ نمبر ڈوکومنٹ ان سبھی کے بارے میں ریپورٹ ہے اور ڈوکومنٹ نمبر پی چار سو اکتی سے چار سو بیانی جو فرونسک لیب کی ریپورٹ ہے تھتا ڈوکومنٹ نمبر بارہ ڈی ایف ایس سی سے اس بی سار کو جو لیٹر پرابت ہوا تھا اس کے بارے میں ہے ڈوکومنٹ نمبر تیرہ اے جو اوپساری کے اے ایف سائی کی ریپورٹ ہے تھا ڈوکومنٹ نمبر تیرہ بی اے ایف آئی کی ریپورٹ ہے جو کے بارے میں اور ڈوکومنٹ نمبر تیرہ سی سے ڈوکومنٹ نمبر تیرہ ای سے جو اس میں بیجے گئے لیٹروں کی کوپی ہے ڈوکومنٹ نمبر سی ریکوری میمو ہے ڈوکومنٹ نمبر چار جی جو آروپی کا پرکٹیکن کے بارے میں وطرن دیا گوا ہے اس کے بارے میں ڈوکومنٹ نمبر ایچ اس میں ڈجل کی نلامی کے سنچالن کے لیے جو کوٹ سے انموتی مانگی تھی اس کے بارے میں ہیں ڈوکومنٹ نمبر تیرہ آئی اس میں نلامی کا ویدن ہے اپیوک سبی ڈوکومنٹ کو ثابت کرنے کے بعد سرکاری وکیل نے ابیوزن پکس کے گواہوں کی گواہی دناک اٹھارہ بارہ دوزار انیس کو بند کر دی اس کے بعد سنت رامپال جی مہاراز کو بیان سی آر پی کی دارہ تیرہ سو تین کے تیہ درز کیا گئے اب بات کرتے ہیں اس کیس کے اندر سنت رامپال جی مہاراز نے کیا بیان دیے تو سنت رامپال جی مہاراز نے کہا کہ میں نردیس ہوں اور مجھے جان بوز کر پھسایا جارہا اور کہا کہ ستلوک آسرم بروالہ سے کسی بھی پرکار کے گینس ڈیجل و انناوشک ماطرہ سے براماد نہیں ہوئے تھے اور افائیہ نمبر چاسو اٹھائیس سن دوزار چودہ جیل کسٹڈی میں دناک دوزار چودہ سے ہی ہیں ہوں جس سمیں بروالہ آسرم میں پولیس دوارہ ریکووری کی بات جا رہی تھی اس سمیں میں وہاں نہیں تھا اور کچھ بھی میری اپستیتی میں براماد میں نہیں ہوئی تھی جس پر جس سمیں کی بات کی جا رہی ہے اس سمیں سے تو میں تو جیل کسٹڈی میں ہوں ایک بات میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا ہوں کہ اس میں نے جو گواہ نمبر دو یا تین بتایا تھا انہوں نے بتایا کہ میری اپستیتی میں وہاں پہ کوئی بھی گینس لینڈر اتھوہ انعاف شخص رامگری اپل بن نہیں ہوئی تھی تو سکوٹ نے اس بات کو اور سنت رامپال جی مہاراز کی باتوں کا ملان نہیں کیا اور صرف سنت رامپال جی مہاراز پر ہی کسی دواب وص انہوں نے سزا کا پرادان دیا ہے تتہ سنت رامپال جی مہاراز نے ایک بات اور گئی کی کہ جس سمیں یہ جو گٹنا ہوئی تھی تو اس سمیں تو آسرم کے اندر سبھی لوگ جو تھے جو آفائیہ نمبر چار سو اٹھائیس کے تاعت گربدار کیے گئے تھے سنت رامپال جی مہاراز نے اپنے بیان میں یہ بھی بات کہ کہ میرے کوئی بھی ششیت ہتا ٹرسٹ کا کوئی بھی میمبر آسرم میں موجود نہیں تھا یہ جھوٹا کیس کسی کے دواب میں آ کر بنایا گیا ہے گروہ جی کی طرف سے ایک گواہ مکیس کمار پستوٹ ہوئے اور انہوں نے گروہ جی کی طرف سے ڈوکومنٹ پستوٹ کیے تھے اب بات کرتے ہیں گروہ جی کی طرف سے جو بھی سنت رامپال جی مہاراز کی طرف سے جو بھی ڈوکومنٹ پستوٹ کیے تھے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سنت رامپال جی مہاراز کی طرف سے پہلا ڈوکومنٹ ہے فائیہ نمبر چار سو اٹھائیس سن دو ہزار چودہ کے سمدھی تاستہ ویزون کی پرتی ہے اور دوسرا ڈوکومنٹ ہے کی ایریسٹ کی میمو کی پرتی ہے اور تیسرا ڈوکومنٹ ہے جزمنٹ کی کوپی اف آ 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 جس کا نمبر دو سو چانمے ہیں اور انیا جو ہے گینج سیلنڈوں کی سوپرداری ریلیز کے لیے دی گئی آویدنوں کی پرتی ہے تھتا ڈی ایس پی بروالا کا آدیس جو کی سوڑا چھے دوزار سوڑا کو کی پرتی ہے جو کی ایک ایک پیج سے لے کر پینتیس پیجوں تک ہے یہ سب گروہ جی کی طرف سے مکیس کمار نے پستود کیے تھے ایک افائیہ نمبر چار سو چوئیس سے چار سو اٹھائیس تک سبی جو کاغذات تھے وہ پرسود کیے تھے نیالیہ نے دونوں پکسوں کی بیعث کرنے کا موقع دیا تھا سمان اوسر پردان کیے ان سب کے بھی اس میں ایک اور بتانا چاہتا ہوں جو سنت رام پال جی معارض پر افائیہ نمبر چار سو ترانیس میں جو چار سو بیس دارہ لگی ہوئی تھی اس کے بارے میں کوئی بھی گوہ نئے ملنے کی کارن اوسر دارہ میں سنت رام پال جی معارض کو بری کر دیا گیا ہے بات کرتے ہیں کہ سرکاری وکیل نے کیا کہا سرکاری وکیل نے کہا کہ اکیس ہزار ایک سو بیس لیٹر ڈیجل تھتا سو لیٹر موبل تھتا اس کے علاوہ چار سو آٹھ گینس سیلنڈر کے پرابتی ہوئی تھی جو بینہ کسی آتھائیڈ ہوئے بینہ کسی انمتی کے رکھے گئے تھے جو پرابت ہوئے تھے 331 رپی سی دھارہ کے تحت ایک اپلائی کسٹم دی گئی تھی جو ٹرسٹ سمجھت ہے اسے اپلاو دکھ رہا ہے جسے سنت رام پال جی معارض کا ٹرسٹ کا سدشیہ ہونا یا چیئرمن ہونا یہ بات دز کرتا ہے یہ اپلیکیشن ٹرائل کوٹ نے سویکرد کی کینٹو اس آدھے اس کو ستر نیالے نے اے سویکار کر دیا اس اپلیکیشن کا ایک کے وشیش ادھے سے یہی تھا کی سنت رام پال جی معارض آسرم کی سدشیہ ہے یا نہیں ہے آسرم جو بقتی مختی ٹرسٹ بنائی گئی ہے اس کے سدشیہ ہے یا نہیں ہے لیکن کوٹ نے اسے پہلے ہی اے سویکار کر دیا تھا گرو جی کے وکیل دوارہ بیعث کی گئی جو کہ سمیت ماترہ میں تیل گرو جی کے وکیل دوارہ بیعث کی گئی اور انہوں نے بتایا کہ آسرم میں سمیت ماترہ میں تیل تھا وہ بس یادترہ تیکٹر تھا انہیں اپیوک کے لئے گے رکھتا تھا سسر میں آنے والے لوگوں کے لئے رکھا گیا تھا یہ کالا بزاری ہے بیسنے کی ادشہ کے لئے نہیں تھا دونوں پکسوں کی سنائی کے بعد گروہ جی کو آفشک وست ودینیم کی دارہ سات تحت تین وست کی سزا تھتا پانچ ہزار روپے کا جرمانہ لگایا گیا یدی جرمانہ صحیح سمیہ پر نہیں چکایا گیا تو ایک ماہے کی سزا آگے اور بڑھا دی جائے گی اس کے پرتیاب اندر جو مکھے مکھے باتیں تھی وہ بتائیے یہ پوری پیڈیو بتانا اس کے لئے کافی ٹائم لگتا ہے اور ویڈیو بھی بہت لمبا ہو جاتا اس کے لئے داس نہیں چاہتا کہ آپ کا سمیہ برباد ہو اور داس نے اس کے اندر جو مکھے مکھے باتیں تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیئے دی آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ باقی کیسو کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہے اور ان کیسو کے اندر کیا باتیں چل رہی ہے ان کیسو کے اندر کیا ٹرائل سن رہا ہے تو سبھی کے لیے میرے یوٹیوب چینل ریل پرماتمہ کو لائک و سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو درد بھائیے دوستو یہ بھی بتائیے کہ میرے دورہ ویڈیو میں دیگی جانکاری آپ کو کیسے لگی اور دھنی عوض ست صاحب جائے وندی چھوڑ کی